اسلام علیکم ناظرین آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں سہرہ برکتہ آپ سے مخاطب ہے جب یہ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ڈالر اس وقت دو سو چار روپے کا ہے اور ٹویٹر پر ٹرینٹ رہا چل رہا ہے ہیش ٹیگ وہ کون تھا وہ کون تھا جس نے گورنمنٹ گرائی اور آج سڑک پر بیٹھا ہوا ہر شخص اس ٹیمپریچر میں آپ یقین کرے پوچھ رہا ہے کہ وہ کون تھا جس نے گورنمنٹ گرائی کیونکہ آج سے دو ماہ پہلے تک ساری چیزیں ٹھیک تھی پٹرول مستقم تھا ایک سو پچاس روپے پر لیٹر تھا ڈالر بھی ٹھیک تھا ملکی معیشت تقریباً چھے پرسنٹ کی رفتار سے چل رہی تھی اچانک کوالیشن بنا خان کی گورنمنٹ گرائی گئی کامران خان صاحب بڑی کھل کر سامنے آئے ہیں اور کھل کر انہوں نے بات چیت کی ہے بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ دو ماہ وزارتیالہ کے مزے اڑانے اور عوام کو کمر توڑ مہنگائی میں لے جانے کے بعد اب شباز شریف کو فوری طور پر استفاہ دینا چاہیے اور حکومت اور اسمبلیز تحلیل کر کے انتخابات کا اعلان کرنا ہوگا اس کے بعد ان کا کہنا ہے کہ ملکی معیشت زمین بوس ہو گئی ہے جو بائے پاکستانی انہیں تو نہیں پتا کہ اس ملک کی کیا حالات ہیں اس وقت یقین کیجئے ساٹھ روپے کا ایک کپ چائے ہو گیا ہے اور دو دوستوں کو چائے پلاتے ہوئے بھی انسان سوچتا ہے ان حالات میں ڈو مور کا مطالبات کر رہے ہیں آئی ایم ایف مزید یعنی کہ ساٹھ روپے آپ نے پٹرل ڈیزل بڑھا دیا آپ نے بجلی مہنگی ترین کر دی آپ نے دیواریاں کر دیا ملک اور اس کے باوجود آئی ایم ایف کے سامنے آپ ہاتھ باندھ کے گھڑیں اور وہ آپ سے ڈو مور کا مطالبات کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً ایک لاکھ روپے سے اوپر جو بھی بندہ تھا اس کے اوپر ٹیکس لگاؤ اس سے پیسے بٹو رو اب مجھے یہ نہیں سمجھ جارہی کہ ٹیکس کس چیز کا کوئی بھی شخص دے گا ایک لاکھ کے اوپر کہ اسے کونسی نیشنل سیکیورٹی اس ملک میں دی جا رہی ہے کونسی ایسی فسیلٹیز دی جا رہی ہیں جس کے بعد میں ٹیکس نوک ہم اس کم اس حلال کی کمائی میں سے اس کے بعد انہوں نے بڑے اکٹریئے کلیرلی کامران خان صاحب نے کہا ہے کہ خان ملک کو بڑے امدہ طریقے سے چلا رہا تھا لیکن درم تختہ کر دیا گیا عمران خان کی گورمنٹ کا اس کے بعد آپ دیکھیں تو قاسم سوری صاحب نے ایک بڑا امپورٹن ٹویٹ کیا ہے قاسم سوری صاحب لکھتے ہیں پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے کہ جہاں روزانہ دو ملزم پیشیاں بھی بگتتے ہیں اور پارٹ ٹائم ملک بھی چلا رہے ہیں یعنی ان کے اوپر کیسز ہیں سولہ عرب کے چالیس عرب کے وہ افائی اے میں عدالت میں بھی پیش ہوتے ہیں سیاسی تقریر کرتے ہیں باہر آ کر وزیراعظم کے طور پر بھی تقریر کرتے ہیں خادم اعلیٰ کے طور پر بھی تقریر کرتے ہیں وزیراعظم پنجاب کے طور پر بھی تقریر کرتے ہیں بھائی کے بحاف پر بھی تقریل کرتے ہیں اور یہ سلسلہ جاری ہے صدیق جان صاحب لکھتے ہیں عمران خان کا نون لیگ کے سیاسی گھر میں گز کر ان پر حملہ کرنے کا فیصلہ شریف خاندان کا سیاسی زندگی اور موت کا عبان پہنچا ہے پنجاب میں انتخابات ہونے جارے ہیں اور خان نے اپنے سارے کھلاڑی خود انٹرویو کر کے اس دفعہ اتاریں گے اب بھیڑو ان کے ساتھ سو وہ ایک بڑا امپورٹنٹ دیکھنا ہوگا کہ کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس کے بعد آپ دیکھیں تو شیخ رشید احمد صاحب نے ایک انٹرویو دیا ہے اور اس انٹرویو میں شیخ رشید صاحب کہتے ہیں جس دن میری جنرل باجوہ صاحب سے ملاقات ہوگی میں ان سے شدید احتجاج کروں گا کہ پچیس میں ایک اور رینجرز نے احوام بچوں اور خواتین اور بزرگوں پر جو ظلم کیا ہے وہ زیادتی ہے ساتھ ساتھ ایک اور بیان شیخ رشید صاحب کا سامنے آیا ہے کہ مداخلت سازش سے بھی زیادہ خطرناک ہے کیونکہ سازش تو باہر بیٹھ کر کی جاتی ہے مداخلت آپ اس کی ایگزیکیوشن ملک کے اندر یعنی گھر میں گز جاتے ہیں مداخلت سازش سے بھی زیادہ خطرناک ہے اس کے بعد آپ دیکھیں تو آسیا نمان لکھتی ہیں جو چار انکر جن پر مقدمات بنیں لیکن وہ ڈٹے رہے وہ قوم کا حساس ہیں یہ عمران خان نے کہا ہے اور عمران خان نے باقاعدہ انکر عمران ریح صاحب سمیر ابرائیم صاحب سابر شاکر عرشد شریف صاحب کا نام لے کر کہا ہے کہ یہ وہ صحافی ہیں جو اس وقت میں بھی ڈٹے رہے اور یہ اصل صحافی ہیں یہ دلیر لوگ ہیں یہ دلیر باشا اور شہری ہیں اس ملک کے اس کے بعد آپ دیکھیں تو باقاعدہ روس اور جو روس کے ساتھ بھی جو ہمارے معاملات تھے روس کے ڈپلومیٹ نے وہ بڑا واضح کر دیا کہ خان کی جو گورنمنٹ گرائے گی اس سے روس کے اندر یہ تاثر ملا کہ وہ ایک امریکن کونسپیریسی کے تحت گرائے گئی اور پریزیڈنٹ پیوٹن کا وہ سٹیٹمنٹ بڑا اہم ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو ملک اپنے فیصلے نہ کر سکے وہ کولونی ہے وہ غلام ہے وہ ازاد نہیں ہے اپنا خیار رکھیں گو اور ہمارے چینل کا بھی اللہ حافظ